شہر رمضان رمضان الذي آزل في القرآن سیدنا و مولانا على رسول کریم و اہل بیت الطایبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقال اللہ تعالیٰ في کتابه المجید و فرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْفِشَّةِ تَنَذَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوْهُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِنْ كُلِّ عَامُرُ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْوَعِ الْفَاجِ صدقاللہ العلی العظیم تمام مومنین اپنی آمادگی کے لیے اور تمام شرع حاجات کی بجاوری کے لیے مل کے باعواز بلند صلوات پڑی ہیں اللہ حمد صلوات سب سے پہلے خداون تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ مومنین کی زیارت کا شرف نصیب فرمایا اس توفیق پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور جیسا کہ برادر نے موضوع کا اعلان بھی فرمایا کہ موضوع انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ان چند روز میں جو حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شب قدر موضوع ہے اور اسی کے زیل میں اسی کے زمن میں انشاءاللہ سورہ مبارکہ قدر جس کی ہم نے تلاوت بھی فرمائی کوشش کریں گے کہ اس کی طالب علمانہ تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کر سکیں سورہ مبارکہ قدر کہ ہم اس کی جانب آئیں اس سے پہلے کہ ہم اس کی جانب آئیں میں مختصر سا قرآن کی اہمیت کے حوالے سے مختصر سی آپ کی خدمت میں چند عرائز طالب علمانہ عرض کروں گا کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خدا ہم تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے اس مہینے کا اصل حدف قرآن ہے روزہ اس مہینے کا مقصد نہیں ہے روزہ واجب عمل ہے جو ہم نے انجام دینا ہے لیکن روزہ ہمیں رکھوایا قرآن فہمی کے لیے ہے قرآن سمجھنے کے لیے خدا نے روزہ رکھوایا ہے یعنی اس روزے کی حکمت یہ ہے کہ روزہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم بس صبح سے شام تک بھوکے رہیں اور ایک مثلاً کوئی جیسے عموماً ہوتا ہے کہ ہم عبادت کو عادت بنا لیتے ہیں روزہ عادتوں سے نکل کر ارادے کا سفر ہے یعنی عادتوں سے ہم نے نکلنا آئیں ہم جو عادتوں میں پڑ گئے ہیں انہی عادتوں سے نکالنے کے لیے خدا نے ہمیں روزہ دیا ہے کہ الحمدللہ پہلا عشرہ ماہ رمضان کا گزر چکا ہے اب یہ دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں ماہ رمضان کے آئمہ ہمارے خصوصاً امام چہاروں میں امام ذہن العابدین اللہ صلات و السلام اس ماہ کا استقبال ایک تمثیل ہے مثال ہے روایات میں ہمیں ملتی ہے کہ امام چہاروں اس مہینے کا استقبال ایسے کرتے تھے یعنی خوشی و مسررت امام چہاروں کی اس مہینے کو جب یہ آتا تھا ماہ رمضان تو ایسے ہوتی تھی جیسے لباس عروسی میں دلہن کو سجا کے گھر لیا جاتا ہے یعنی اتنی خوشی و مسررت آئمہ کے چہرہ مبارک پہ ہوتی تھی اور جب یہ مہینہ جانے لگتا تھا جب آخری عشرے میں داخل ہوتے تھے اس مہینے کا جب آخری عشرہ ہوتا تھا تو روایات میں ملتا ہے کہ آئمہ محصومین علیہ السلام کے چہرے پر اس طرح غم ہوتا تھا جیسے کسی کے گھر سے جوان بیٹے کا جنازہ نکلتا یعنی اس عالم میں غمگین ہوتے تھے کیونکہ کس وجہ سے ہوتے تھے کیونکہ وہ معرفت کے اس درجے پر تھے کہ ان کو معرفت تھی کہ ہم کس مہینے میں آئے ہیں ان کو اس مہ کے یوم و لیل کی معرفت تھی اس مہ کے ساعتوں کی اس مہ کے لحظوں کی معرفت تھی ہمیں معذرت کے ساتھ کیونکہ معرفت نہیں ہے اس وجہ سے ہمیں معلوم نہیں ہیں خدبہ شعبانیہ میں کہ آپ نے یہاں سنا ہوگا گزشتہ جو علامہ نے خطاب کیا اس میں خدبہ شعبانیہ میں سنا ہوگا کہ پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علیہ محمد وآلہ اس مہ کے اندر جو خدبہ شعبانیہ دیا گزشتہ مہ کے اندر اس میں بیان کیا کہ اس مہینے کی ساعتیں اور ایک ایک لحظہ عبادت ہے یعنی ایک جو ہم جو سانسے لے رہے ہیں اس مہینے میں روزہ دار کی سانسے لینا بھی عبادت میں شمار کیا ہے خدا میں یعنی اتنا لطف و کرم اللہ تعالیٰ کا اس مہینے میں لیکن کیوں ہے یہ مہینہ کس لیے رکھا ہے شہر الرمضان کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے میں انشاءاللہ دروس کے اندر بیان کروں گا کہ نازل کا مہینہ کیا ہے کیونکہ جو سورہ قدر ہم نے تلاوت فرمایا اس کے اندر نزول کا مہینہ ہم انشاءاللہ تشریح کریں گے اس کی آئندہ درس کے اندر اب میں یہاں پر بس یہ مختصر سا بیان کروں کہ قرآن فہمی کا یہ مہینہ ہے قرآن سمجھنے کا ہے قرآن ختم کرنے کا مہینہ نہیں ہے یہ بھی یاد رکھیں ہم سمجھتے ہیں قرآن ختم کرنا ہے قرآن ختم کا مہینہ نہیں ہے قرآن فہمی کا مہینہ ہے معذرت کے ساتھ ہمارا کلچرل ایک ماحول ہے کہ ہم نے قرآن جلدی سے ختم کرنا ہے لیکن قرآن خود کہہ رہا ہے کہ چاہے آپ ایک آیت پڑھیں لیکن تفکر کے ساتھ سمجھ کے اور اس پر عمل کریں اس کو دیکھیں وہ آیت کیا کہہ رہی ہے کیونکہ قرآن میں قرآن کی اہمیت کے حوالے سے بس دو جملے عرض کروں گا میں تفسیر کے ساتھ تھوڑا سا تشریح کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ قرآن کیا ہے یہ مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے قرآن کی اہمیت کیا ہے اور آج قرآن کو کس طرح ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے دین اسلام کے ساتھ میں ایک مختصر سی تاریخی واقعہ پڑھتا ہوں تو وجہ سے سنیے گا دین اسلام کے ساتھ جو ایک علمیہ ہوا آلودگی یہاں اسلام میں ڈالی گئی دو طریقوں سے اب میں یہ واقعہ اس لئے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمیں اس کے درمیان میں قرآن کی اہمیت سمجھائے کہ قرآن کیا ہے دین اسلام دو طریقے سے آلودہ ہوا ایک محسوس طریقہ ہے اور ایک غیر محسوس طریقہ ہے توجہ سے سنیے گا یہ مطلب بڑا اہم ہے محسوس اور غیر محسوس محسوس طریقہ یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں اسلامی املاق جلائیں اسلامی کتب جلائیں مسلمانوں کو قتل کیا علماء کو قتل کیا دانشوروں کو قتل کیا اہل قلم کو قتل کیا یہ اسلام کا نقصان ہوا اسلام کی یعنی بڑی بڑی شخصیات کو قتل کیا گیا یہ اسلام کا محسوس طریقے سے اسلام کو مثلا نقصان پہنچایا گیا یہ ایک طریقہ تھا دوسرا طریقہ اسلام کو نقصان پہنچانے کا وہ تھا غیر محسوس وہ غیر محسوس اس لئے تھا کیونکہ وہ عوام کو محسوس نہیں ہوا عوام کو پتہ بھی نہیں چلا اسلام کو نقصان ہوا کیسے؟ وہ غیر محسوس طریقہ تھا اسلامی تعلیمات اور احادیث کے اندر تبدیلیاں احادیث کے اندر تبدیلیاں جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں واقعہ بھی موجود ہے کہ بعض لوگوں نے تبدیلی احادیث کے اندر دو طرح سے کی ہیں بعض کی نیت سافتی اور بعض نے جانبوچ کر تبدیلی کی اب میں یہ توجہ سے سنیے اگر نیت سافتی یہ کیوں کہہ رہا ہوں اس وجہ سے کیونکہ بعض نے بعض کے ذہن میں یہ مثال ہمیں ملتا ہے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اسلام کے اندر اگر ہم کوئی حدیث مثال جیسے میں آپ کو ایک عوامی رجحان بتاتا ہوں جو آج ہمارے ہاں بھی ہے کہ اگر کسی کی مدد کے لیے جھوٹ بولا جائے تو وہ جھوٹ جائز ہوتا ہے یہ بہرحال یہ ہم نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے لیکن اگر ہم دین کی نگاہ سے دیکھیں تو دین جھوٹ کا سہارا بلکل بھی لینے کو نہیں کہتا کیسے کیونکہ آپ نے توجہ سے سننا ہے اور میرا ساتھ دینا ہے سچ حق ہوتا ہے سچ حق ہے نا اور جھوٹ باطل ہے تو آیا مجھے بتائیں حق اتنا کمزور ہے کہ حق کے نفاظ کے لیے باطل کا سہارا لیا جائے باطل کا سہارا تو نہیں لے سکتے حق کے اندر خود اللہ نے ایسی طاقت رکھی کہ اس کے نفاظ کے لیے ہم باطل کا سہارا نہ لیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اب اسلام کے ساتھ یہ ہوا کہ بعض لوگوں نے جو مثلا تبدیلیاں کی حدیثوں کے اندر جب ان سے پوچھا گیا بھئی آپ نے رسول اللہ کے نام سے یہ حدیث کیوں ڈالی اہلِ بیعت کے نام سے یہ حدیث کیوں ڈالی فلاں امام کے نام سے کیوں ڈالی تو ان کے تاریخ میں ہمیں یہ اعتراف بھی ملتے ہیں انہوں نے کہا اس وجہ سے تاکہ کسی مسلمان اور مومن بھائی کی مدد ہو جائے ان کا یہ جواز تھا میں آپ کو ایک مثال بھی دے دیتا ہوں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے علماء جانتے ہیں عوام میں اتنا مشہور غالباً سنا ہوگا آپ نے بھی ایسا بھی نہیں ہے کہ بلکل نہ سنا سنا ہوگا ایک شخص تھا اککہ کا رہنے والا اککہ ایک جگہ تھی عرب علاقہ تھا اککہ کا رہنے والا بعد از رسول رسول اللہ کی جب رہلت ہو گئی دنیا سے چلے گئے تو یہ اککہ کا رہنے والا تو بزنس مین تھا پیاز فروش تھا پیاز بیچتا تھا اور بڑا تاجر تھا یہ آیا مکہ میں اب جیسے یہ مکہ میں آیا مکہ میں اب یہ آیا اس کو نقصان ہو رہا تھا مکہ کے اندر اور مکہ میں اب کیونکہ پیمبر اکرم کا دور نہیں تھا مکہ کے جو گورنر تھے وہ جناب ابو حریرہ تھے اس وقت اب یہ مسلمان تھا مومن تھا اور بزنس مین بھی تھا تاجر تھا اس کا نقصان ہو رہا تھا اس کی پیاز نہیں بک رہی تھی اس کی پیاز بک نہیں رہی تھی یہ آیا گورنر مکہ کی خدمت میں اور آ کر کہنے لگا گورنر مکہ کو کہ دیکھیں میں مسلمان ہوں میں مومن ہوں میں کلمہ گو ہوں اور میری ایک مشکل ہے اس کو آپ اگر حل کر دیں تو آپ کو اس کا عجر و ثواب ملے گا تو انہوں نے بولا کہ بتائیے کیا مشکل ہے کہنے لگے مشکل یہ ہے کہ میں اکہ کا رہنے والا ہوں بزنس مین ہوں پیاز فروش ہوں پیاز لے کر آیا ہوں کافی پیاز ہے میرے پاس لیکن وہ پیاز بک نہیں رہی ہے وہ پیاز بک نہیں رہی ہے بہرحال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چاہتے کیا ہیں کہنے لگے کہ مجھے اپنی پیاز بیچ لی ہیں اب یہ کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے اگلے دن آپ آئیے گا میرے پاس کیونکہ اگلا روز تھا تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے یہ آگا ہے اگلے دن آئے نماز جمہ کیوں کہ گورنر مکہ نے پڑھانی تھی گورنر مکہ نے جب نماز جمہ پڑھائی تو اس وقت انہوں نے ایک حدیث جو ماذا اللہ رسول اللہ سے یہ حدیث نہیں تھی انہوں نے اس وقت ایک حدیث رسول اللہ سے منصوب کر کے پیش کر دی رسول اللہ کی نہیں تھی جملے رسول اللہ کی نہیں تھے لیکن انہوں نے کہا کہ ایک مومن اور مسلمان بھائی کی مدد ہو جائے گی تو چلو کوئی حرض نہیں ہے اگر ہم یہ پیش کر دیتے ہیں وہ کھڑے ہوئے خطاب کے لیے جمعہ کا خدبہ دیا اور اس میں کہا انہوں نے اب توجہ سے سنیے کہ یہ میں مثال کے طور پر یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں کہ اس اس طرح تبدیلیاں ہوئیں انہوں نے کہا کہ جو شخص مکہ میں بیٹھ کر اکہ کی پیاس کھائے گا رسول اللہ نے فرمایا اس پہ جنت واجب ہے اس پہ جنت واجب ہے اب اندازہ کریں ایسے پیاس بکی لوگوں نے چھلکے بھی نہیں چھوڑے فوراں ان کا مسئلہ یہ لوگے پیاس بک گئی اب یہ مسئلہ تو حل ان کا ہو گیا ظاہری طور پوسک ہو گیا لیکن کتابوں میں یہ حدیث چل پڑی پھر کتابوں میں تو چل پڑی نا لیکن حدیث نہیں تھی اب اسی طرح یہ ہوتی ہے غیر محسوس طریقے سے تبدیلی اسلام کے اندر اب آئیں یہ سارے واقعات تشیعوں کے اندر بھی ہوئے تشیعوں کے اندر بھی آئیں ماں کے نام سے ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے حدیثیں گڑی اب آئیں میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں ایک شخص تھا ایک عالم تھا لیکن ذر پرست تھا درباری تھا بادشاہوں کو خوش کرنے والا تھا اباسی خلیفہ کا دور تھا مہدی اباسی منصور دوانقی کا پوتا ہے مہدی مہدی اباسی کا دور تھا مہدی اباسی مشہور تھا تاریخ میں مشہور ہے مہدی اباسی یہ کبوتر باس تھا کبوتروں کا شوقین تھا پرندوں کا اب یہ میں ایک اور مثال دے رہا ہوں دیکھیں حدیثیں کیسے تبدیل کی گئی ہیں غیر محسوس طریقے سے اسلام میں تبدیل ہی تھا توجہ سے سنیں یہ آیا یہ بادشاہ کے دربار اس نے جب دیکھا اب یہ عالم تھا ذر پرست تھا لیکن اس نے جیسے ہی دیکھا کہ یہ بادشاہ جو ہے وہ پرندے پرندوں سے کھیل رہا ہے خوش ہے اس نے کہا کہ بادشاہ سے عجر و انعام لینے کے لیے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے ایک حدیث گڑی وہیں پر اس نے بادشاہ کو کہا کہ میں نے مطلب ہے کہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ نہیں ہے کوئی افضل کام لیکن میں پہلے اصل حدیث آپ کو سناتا ہوں اصل حدیث یہ تھی کہ نہیں ہے کوئی افضل کام سوائے نماز کے الا السلام سوائے نماز کے اصل حدیث یہ تھی کیونکہ رسول اللہ نے اس وجہ سے کہی تھی کہ بہت سارے جب نماز کا حکم آیا تھا بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو نماز کے وقت دیگر کاموں کو ترجیح دینے لگے تو پیمبر اکرم نے بولا کہ جب اول وقت نماز کا ہو تو اول وقت میں نماز پڑھنی ہے کوئی بھی کام اس کو ترجیح نہیں دینی بہرحال توجہ سے سنیں انہوں نے کہا نہیں ہے رسول اللہ نے فرمایا اصل حدیث کیا تھی نہیں ہے کوئی افضل کام سوائے نماز کے انہوں نے یہ بادشاہ کی خدمت میں آئے انہوں نے کہا بادشاہ خوش ہو جائے گا اگر میں بادشاہ کو خوش کروں تو مجھے انام ملے گا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ماذا اللہ اب یہ حدیث سنیں جو گڑی جو یعنی حدیث کو چینج کیا کہا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا نہیں ہے کوئی افضل کام اللہ تائر سوائے پرند بازی کے آخر میں جو لفظ تھا اللہ الصلاة اس کو تبدیل کر دیا اللہ تائر ڈال دیا یعنی اب بتائیں مجھے یہ کتابوں میں یہ حدیثیں چل پڑی ہیں عوام کو تو پتا بھی نہیں چلا نا یہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے کیسے الفاظ تبدیل کیے کیسے معانی تبدیل کیے بس توجہ سے سنیں میں آپ کو ایک مثال دوں گا پھر ہم قرآن کے جانب آئیں گے میں یہ ساری باتیں اس لئے کر رہا ہوں تاکہ ہمیں پتا چلے قرآن کی اہمیت کیا ہے قرآن کیا چیز ہے توجہ سے سنیے گا قرآن کلام اللہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تاق قیامت کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی آپ دیکھیں دو طریقے سے تبدیلیاں ہوئیں اسلام میں یا دو طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچا محسوس اور غیر محسوس اب توجہ سے سنیں پانی جب چشمے سے نکلتا ہے آپ میں ایک مثال دے رہا ہوں جوانان کے لئے دے رہا ہوں توجہ سے سنیے گا پانی جب چشمے سے نکلتا ہے بلکل صاف شفاف ہوتا ہے پھر وہ بہتا ہوا نہر کے اندر آتا ہے نہر کے اندر جب پانی آتا ہے تو نہر میں دو طرح سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے وہ بھی پانی بھی دو طرح سے ہوتا ہے ایک محسوس اور ایک غیر محسوس محسوس طریقے سے پانی ایسے آلودہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھرہ ڈالنے نہر میں پانی بھی رہا کچھرہ ڈالنے اب جیسے کچھرہ وغیرہ ڈالیں یہ نظر آ جائے گا کہ پانی آلودہ ہو گیا لیکن ایک اور غیر محسوس طریقہ ہے اب بعض ڈاکٹر یہ کہتے ہیں میڈیکل یہ کہتی ہے کہ بعض جسم پہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں بعض انسانوں کو کہ وہ پانی میں جب نہاتے ہیں غوطہ خوری کرتے ہیں نہر میں جب غوطہ خوری کرتے ہیں وہ نکل کے پانی میں شامل ہوتے ہیں اب وہ مجھے بتائیں جرسیم کسی کو نظر آتے نہیں نظر آتے اب اس کو دیکھنے کے لئے کیا چاہیے مایکروسکاپ مایکروسکاپ ہوگا تو پھر ہم جرسیم دیکھیں گے اب پانی دو طریقے سے آلودہ ہوا ایک اوپر کچھرہ ڈالنے سے ہوا دوسرا جرسیم اس کے اندر شامل ہوگا جرسیم شامل ہوگا ایک بیمار انسان جب اس نے غوطہ خوری کی اس نے جب غوطہ خوری کی باہر نکلا تو اس کے بدن کے جرسیم پانی میں چلے گئے اب ہمیں نہیں پتا پانی میں آلودگی آگئی لیکن پانی کو صاف شفاف کرنے کا ایک طریقہ ہے ابھی بھی گھبرائیں نہیں فلٹر پلانٹ موجود ہیں اب یہ یورپ کے اندر ہوتا ہے بعض بڑے بڑے شہر ہیں یورپ کے اندر اب یہاں تو نہیں ہے پاکستان میں لیکن یورپ کے بعض ایسے ویسٹرن کنٹریز ہیں ویسٹ کے بعض ایسے ملک ہیں جہاں پہ یہ کام ہوتا ہے کہ بڑے بڑے فلٹر پلانٹ لگائے گئے ہیں پانی بہتا ہوا آتا ہے ان سے چھن کر پھر شہر میں آتا ہے یعنی وہاں کی گورنمنٹ نے وہاں کی حکومت نے یہ کام کی ہوئے ہیں گورنمنٹ نے کہ وہاں پہ فلٹر پلانٹ شہر کے باہر لگائیں پانی اس میں سے چھن کر آتا ہے اور پینے کے قابل ہو جاتا ہے اب توجہ سے سنیے گا دو طریقوں سے پانی آلودہ ہوا محسوس اور غیر محسوس طریقے سے لیکن فلٹر پلانٹ لگا کے پانی صاف شفاف ہو گیا اب یہ تو مثال تھی اب آئیں مطلب کی جانب توجہ سے سنیے گا اب مطلب کی جانب آئیں اسلام کے اندر دو طریقے سے نقصان پہنچے اسلام کو محسوس اور غیر محسوس محسوس طریقہ کیا تھا اسلامی املاک جلانا علماء قتل کرنا زعماء کو مارنا اسلامی کتابوں کا نقصان کرنا اور دوسرا طریقہ حدیثوں کو تبدیل کرنا محسوس اور غیر محسوس طریقوں سے دونوں طریقوں سے اسلام میں تبدیلیاں ہوئیں لیکن اللہ نے ایک فلٹر پلانٹ ایسا رکھا کہ امت کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جب امام رضا سے پوچھا گیا کہ مالا یہ بتائیں حدیثوں میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں ہم کیسے سمجھیں کہ یہ حدیث آپ کی ہے یا نہیں ہے تو امام رضا نے بتایا کہ سنو وہ حدیث جو قرآن سے مل جائے مان لینا ہماری ہے نہیں ملے تو رد کر دینا وہ ہمارا کلام نہیں ہو سکتا وہ ہمارا کلام نہیں ہو سکتا یعنی اسلام آلودہ ہوا لیکن اسلامی تعلیمات کو پاکیزہ کرنے کا فلٹر پلانٹ جو اللہ نے لگایا اس فلٹر پلانٹ کا نام قرآن ہے یہ قرآن اس کی آیات اس کے الفاظ ایک ایک ہدایت ہے ایک ایک ہدایت ہے بس توجہ سے سنیں قرآن یہ قرآن فہمی کا مہینہ ہے یہ میں نے ساری نصال اس لیے دی ہے کہ کسی بھی عصر میں قرآن میں کوئی تبدیلی مہین ہوئی ہے قرآن آج ہو بہو ہمارے پاس ویسا ہی موجود ہے لیکن توجہ سے سنیں اسی مہینے میں خدا نے ہمیں کیا دیا لیلت القدر بھی دی ہے لیلت القدر کیا ہے یہ خاص لطف الہی ہے خاص لطف ہے یہ مہینہ آپ نے سنا ہوگا دروس کے اندر کی یہ مہینہ رحمت برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے خطبہ شعبانیہ میں پیمبر اکرم نے کہا رحمت برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے کیونکہ اس میں خدا نے قرآن نازل کیا ہے یہ لطف الہی ہے میں انشاءاللہ پھر وضاحت کروں گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا نزول سے کیا مراد ہے آیا نازل ہونے سے یہی مراد ہے کہ جبرائیل آتے تھے اور پیمبر اکرم کو آ کر ایک صفہ دیتے تھے یا کوئی تختی دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ نے یہ پڑھنا آئے قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَادِرِ اب یہاں پر بہرحال مترجمین یہاں پر مفسرین نے مختلف تفاصیر ہیں جو مفسرین نے کی ہے اِنَّا اَنزَلْنَا انزال میں انشاءاللہ انزال کے معنی ارز کروں گا اگر میں نے ابھی کھولے تو شاید پھر جو ہے وہ وقت محدود ہے اور پھر وقت زیادہ ہو جائے گا لیکن بس اتنا سننے نزول کا معنی میں کچھ سوالات آپ کے ذہن میں اٹھا رہا ہوں ابھی جواب اس کے نہیں دے رہا انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو ملیں گے نزول انزال یہ سارے الفاظ اوپر سے نیچے آنے کو تو کہتے ہیں لیکن انزال بعض اوقات تنزیل یہ تین الفاظ یاد کر لیں انشاءاللہ کل اس کی وضاحت کریں گے نزول انزال تنزیل کیونکہ قرآن کے بارے میں قرآن تدریجن بھی نازل ہوا اور ایک سات بھی ایک سات کہاں نازل ہوا قلب پیمبر اکرم پہ اور تدریجن کس کے لیے امت کے لیے تدریجن اس لئے انشاءاللہ پھر ہم اس کی وضاحت کریں گے اگلے درس میں کہ نزول تنزیل اور انزال نزول کا معنی اوپر سے نیچے آنا ہے لیکن یہ یاد رکھئے کہ اوپر سے نیچے آنے سے مراد خالی یہ نہیں ہے کہ جبرائیل آ کر رسول اللہ کو ایک صفحہ پڑھاتے تھے ایسے نہیں ہیں بلکہ نزول کا اصل معنی یہ ہے کہ قرآن امت کے سمجھنے کے قابل بن گیا کیونکہ یہ جس آلم میں تھا کس آلم میں تھا یہ آلم میں کون سے آلم میں تھا اس آلم میں ملکوت میں اس آلم سے کہا آیا یہ آلم شہود میں دو توجہ سے سنیے گا یہ ہے آلم شہود اور گزشتہ جو پچھلا ہے وہ ہے آلم ملکوت بھی کہتے ہیں اسے آلم غیب بھی کہتے ہیں وہاں سے یہ قرآن یہاں آیا ہے جب وہاں تھا یعنی لوہ محفوظ جس کو آلم لوہ محفوظ کہتے ہیں لوہ محفوظ پر یہ قرآن عام عوام کے سمجھنے کے عام عوام کے درک کرنے کے قابل نہیں تھا پھر خدا کا لطف کیا ہوا وَلَا قَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ اللہ کا لطف کیا ہوا کہ خدا نے اس کو آسان بنا دیا اور قرآن آسان ہے قرآن مشکل نہیں ہے جیسے کہ خود پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے اللہم صل على محمد حضور نبی کریم فرماتے ہیں یُبْعِسُ عَلَى الشَّرِعَةِ میں مبعوس ہوا ہوں جو شریعت لے کر آیا ہوں یہ جو شریعت لے کر رسول اللہ نے فرمایا میں جو شریعت لے کر آیا ہوں یہ شریعت کیا ہے اَسَّمْحَا وَسَّحْلَا توجہ سے سنیے گا رسول اللہ نے بولا یہ شریعت دو شریعت کے رسول اللہ نے شریعت اور دین کو کہا دو صفات رسول اللہ نے بیان کی اَسَّمْحَا وَسَّحْلَا یعنی ایک یہ کہ یہ درگزر کرنے والی اور نرمی سے پیش آنے والی شریعت ہے اور دوسرا آسان دین ہے آسان شریعت ہے اس لئے قرآن آسان ہے لیکن اس قرآن فہمی کے لئے میں انشاءاللہ پھر اگلے دروس میں بیان کروں گا آپ کی خدمت میں کہ قرآن فہمی کے لئے ہمیں پھر کیا چاہیے آج ہمارے قرآن سمجھ کیوں نہیں آتا یہ سارے مسائل پھر ہم دیکھیں گے کیونکہ قرآن فہمی کے لئے سب سے پہلے ہمیں قرآن کی شناخت ضروری ہے نازل کا معنی یہ ہے کہ قرآن اب سمجھنے کے قابل ہے جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں میں جیسے ابھی ممبر پہ بیٹھا ہوں آپ میں سے کوئی مجھے کہے کہ آغازہ صاحب ذرا نیچے آئیں تو نیچے آنے سے مراد کیا ہوگی کہ اپنی گفتگو کا لیول نیچے لائیں تاکہ عام عوام کے سمجھ آئے یہ کہیں گے نا اسی کو نزول کہتے ہیں نازل اسی کو کہتے ہیں کہ یہ جو لوہ محفوظ پر تھا لا يمسہو اللہ المتاہرون سوائے متاہرون کے اور کوئی بھی اس کو سمجھ نہیں سکتا تھا سوائے ان متاہرون کے کوئی بھی اس کو درد نہیں کر سکتا تھا لیکن اللہ کا لطف یہ ہوا کہ پھر خدا نے اس کو نازل کیا نازل یعنی اب قرآن عوامی سطح کے مطابق بن گیا اب رسول اللہ کا کام کیا ہے جبرائیل آ کر کیا کہتے ہیں جبرائیل پیمبر اکرم کو دو جملوں میں سنیے گا بس پھر آپ کے میں درس یہاں پہ ختم کرنا ہوں دو جملوں میں سنیے گا حضرت جبرائیل کے بارے میں جیسے بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کو جبرائیل آ کر پڑھاتے تھے رسول اللہ کو جبرائیل آ کر پڑھاتے تھے اور کہتے تھے کہ آج ہم یہ لائیں یہ پڑھ کے سنائیں رسول اللہ کو حضرت جبرائیل آ کر پڑھاتے نہیں تھے بلکہ بتاتے تھے کہ آپ کے قلب نورانی میں فلا آیت ہے وہ پڑھ کر عوام کو سنا دیں یعنی ایسا نہیں ہے جبرائیل آ کر کہتے تھے کہ آپ مثلا جبرائیل آ کر کوئی جیسے آج آپ نے دیکھا ہے نا کوئی صفحہ لے کر آئیں آج جو ہمارے پاس صفحات میں قرآن موجود ہے تو قرآن صفحات میں تھوڑی نازل ہوا ہے بلکہ حضرت جبرائیل پیمبر اکرم کو حکمِ الٰہی یہ دیتے تھے کہ آپ کے قلب نورانی میں جو قرآن موجود ہے آپ کو اللہ تعالیل نے محبوسِ رسالت کیا اور آپ کے قلب نورانی یعنی ذہن میں حافظے میں جو قرآنی آیات ہیں اس میں سے یہ آیت پڑھ کے بتا دیں یہ آیت پڑھ کے بتا دیں اس کو کہتے ہیں نازل ہونا بس انشاءاللہ ہم اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کے خدمت میں بیان کریں گے نازل نوزول تنظیل بھی انشاءاللہ بیان کریں گے اور شب قدر کہ شب قدر میں نازل ہوا انہا انزلنا ہوں فی لیلت القادر کہ یہ کب نازل ہوا یہ کون سی رات ہے کہ جس میں نازل ہوا اب انشاءاللہ ایک سوال میں اٹھا کے جا رہا ہوں کل انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا کہ بعض مفصلین نے اس پہ بھی کہا کہ یہاں نازل سے مراد کیا ہے یہاں خدا نے یہ نہیں کہا کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا قرآن کا نام نہیں لیا بس کہا کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا اب وہ کیا چیز ہے جو شب قدر میں آئی ہے یہ قرآن کے راز و رموز ہیں یہ دین کے راز و رموز ہیں کہ انشاءاللہ اس کو ہم بیان کریں گے وہ کیا چیز ہے جو شب قدر میں آئی ہے کیونکہ آیت کیا کہہ رہے ہیں انہا انزلنا یہی ہے وہ جس کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا کس کو بھئی خدا کہتا اس کتاب کو تو سمجھ آجا تھا قرآن خدا کہتا قرآن کو تو سمجھ آجا تھا قرآن کہا اس کو اب میں انشاءاللہ پھر وہ اب بارالہ اترنے کے بعد نہیں پوچھنے لگیے گا کہ آج ہی بتا دیں سارا اب اترنے کے بعد ہم نے جانا ہے نماز پڑھ گئے تو اگلے درس میں پھر بیان کریں گے کہ وہ کیا ہے جو شب قدر میں نازل ہو آیا قرآن ہی ہے یا پھر وہ کیا چیز ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی سے دعا کرتے خدا منتبالہ تعالی ہمارے قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں انشاءاللہ تمام اجتماعی دعا جو ہوگی انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد ہوگی آغا صاحب کرائیں گے بس تمام مومنین اپنی حفظ و سلامتی کے لیے دعاوں کی قبولیت کے لیے اور اپنی عبادتوں کی قبولیت کے لیے ظالمین کی نابودی کے لیے مظلومین کی کامیابی کے لیے اور امام آسر کے ظہور متعجید کے لیے با آواز بلند محمدی صلوات پڑی